صرف پچاس روپے میں آپ لوگوں کو اپنے فیس پہ اس قدر وائٹننگ نظر آئے گی آپ لوگوں کی سکن اپنی سوفٹ ہو جائے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے یقین مانے کہ ایک بار کے استعمال سے میری سکن آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کس قدر گلو کر رہی ہے میری سکن بے حد سوفٹ ہو جائے گی ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ بیبی سکن ہو کوئی زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے صرف دو چیزوں سے ہم اپنی سکن پہ جتنی بھی دارکنس ہے سنٹن کوئی پڑی ہے اس کو ہم منٹوں میں رموو کر سکتے ہیں اس کو یوز کرنے سے ایسے لگے گا جیسے کہ ہم نے فیس پہ مہنگے سے مہنگا ٹریٹمنٹ کروا لیا ہو کوئی پیسہ ویس نہیں ہوگا کوئی ٹائم ویس نہیں ہوگا صرف پچاس روپے میں پانچ منٹوں میں آپ اپنی سکن کو بہت سوفٹ اور وائٹ بنا سکتے ہیں چلے ہم ٹائم ویس نہیں کرتے میں بنانا سکھاتی ہوں اس فیس پیک پہ آپ لوگوں کی چونے بھی نہیں لگنے والی یقین مانے آپ لوگوں کو یہ دو چیزیں گھر میں بہ آسانی سے مل جائیں گے اور آپ لوگوں کو دونوں میں سے کوئی چیز بھی باہر سے نہیں لانی پڑے گی اس فیس پیک کو ہم ایز ای فیس واش یوز کریں گے ایز ای کلنزر یوز کریں گے اگر آپ کا سکن کمپلیکشن ڈارک ہے آپ کے سکن پہ بہت چھائیاں ہیں آپ کے سکن پہ ایکنی کے نشانات ہیں اور آپ کی سکن الرجی والی ہے تو ایک بار آپ اس کو یوز کر کے دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اس قدر آپ لوگوں کے لیے افیکٹیو فیس پیک ثابت ہوگا اس فیس پیک کو آپ لوگوں نے ایز ای فیس واش یوز کرنا ہے اور ڈیلی یوز کرنا ہے یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ ایک بار لگائیں گے اور گھورے چٹے ہو جائیں گے آپ لوگ اس کو ریگولر فیس پہ لگائیں گے پانچ منٹ آپ لوگوں نے اس فیس پیک کو فیس پہ لگائی رکھنا ہے اس کو بنا کے پانچ منٹ فیس پہ لگا کے ایک سے دو منٹ جیسے کہ آپ آپ فیس واش یوز کرتے ہو اس کی کلنزنگ کرتے ہو اس طرح آپ لوگوں نے ایک سے آدھ منٹ کے لیے اس کی کلنزنگ کر لینے اور کلنزنگ کرنے کے بعد آپ لوگ جب اپنے فیس کو واش کرو گے یا یہ فیس پیک رموو کرو گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے آپ لوگوں کی سکن اس قدر سوفٹ ہو جائے گی اور آپ کو ایسے لگے گا جیسے کہ مہنگے سے مہنگا اٹمنٹ آپ لوگوں نے فیس پیک کروایا ہو ایک ماہ اس فیس پیک کو فیس واش کی جنا ڈیلی یوز کر کے دیکھیں پھر مجھے اس کے ریزلٹ شیئر کیجئے گا ایک آٹھ منٹ کلنزنگ کرنے کے بعد جب آپ یہ فیس پیک رموو کریں گے تو آپ لوگوں کو میجیکل ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے ہنجی میجیکل ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے آپ لوگوں کی جو سکنیں بہت سوفٹ ہو جائے گی اور نرموں ملائم ہو جائے گی آپ کے سکن کے اندر سے آپ لوگوں کو جو شائننگ نظر نکلتی نظر آئے گی اسلام علیکم میری پیارے یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں امید کر کیونکہ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ٹھاگ ہوں ایزے فیس واش ایزے کلنزر یہ جو فیس پیک ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کن دو چیزوں سے ہم اس کو بناتے ہیں ہم سے پہلے ہمیں گندم کے اٹے کی ضرورت ہے جو ہر گھر میں کچن میں موجود ہوتا ہے ون ٹیبل سپون ہم اس میں گندم کے اٹے کی ڈال لیں گے گندم کا اٹہ ایزے فیس واش ایزے کلنزر بہترین ہے اور اس کے بعد ہم مارکیٹ والی ایرو ویرا جیل ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر لیں گے اگر آپ لوگوں کے پاس پیور ایلو ویرا موجود ہے تو بہترین ہو جائے گا اگر پیور ایلو ویرا نہیں ہے تو آپ مارکیٹ والی بھی یوز کر سکتے ہیں مارکیٹ والی ایرو ویرا اس میں ڈال کے اچھی طرح ان دو چیزوں کو آپس میں مک کر لیں گے اور اس کے بعد ہمیں ضرورت ہے پیور شہد کی اگر آپ کے گھر میں ہنی موجود ہے نہیں تو آپ مارکیٹ سے بھی لے سکتے ہیں تو ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال لیں گے اور اچھی طرح اس کا پیسٹ بنا لیں گے یہ ہماری سکن کو ڈرائی نہیں کرے گا بلکہ ہماری سکن کو اندر سے ہائیڈریٹ اور موسٹرائزر فرام کرے گا اس میں ہم نے ایلو ویرا جو یوز کی ہے وہ ہماری سکن کو ہائیڈریٹ رکھے گی اور جو اس میں ہم نے ہنی یوز کی ہے وہ ہماری سکن پر موسٹرائزر کے طور پر کام آئے گا